اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیلک کا بٹن کرک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے محمد بن قیس اسری نے علی بن ربیہ اسری سے انہوں نے حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی لیکن بلا شبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنا ہے کا جملہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات حبید اللہ بن معاذ بن عمری اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے کہا ہم سے شبہ نے بیان کیا انہوں نے حبیب بن عبد الرحمن سے انہوں نے حفظ بن آسم سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ ابو بکر بن عبی شیبہ علی بن حفظ نے شیبہ سے انہوں نے عبیب بن عبد الرحمن سے انہوں نے حفظ بن آسم سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر نو یحیی بن یحیی حیشم سلمان تیمی وہ عثمان نحدی سے روایت ہے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے جس کی بنا پر وہ جھوٹا کرا دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر دس ابن وحب نے حبر دی کہا مالک بن انس نے مجھ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ ایسا آدمی صحیح سالم نہیں ہوتا جو ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دے وہ کبھی امام نہیں بن سکتا جبکہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگے بیان کر دیتا ہے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن کرک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز بروقت ملتی رہیں موسیقی